سپنوں کے شہر ممبئی میں خوابوں کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں جنہوں نے بلندیوں کو چھو لیا ان کی کہانیاں دنیا کے سامنے ہیں لیکن جو بلندیوں کو چھونے کے لیے بیتاب ہیں ان کی کہانیاں چننی پڑتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے سپنوں کے شہر کی سڑکوں پر اوٹو رکشہ چلانے والے بشال کی جو دوسرے رکشے والوں سے الگ ہیں سپنوں کے شہر ممبئی میں خوابوں کی کہانیاں بکھری پڑی ہے جنہوں نے بلندیوں کو چھو لیا ان کی کہانیاں دنیا کے سامنے ہیں لیکن جو بلندیوں کو چھونے کے لیے بیتاب ہیں ان کی کہانیاں چننی پڑتی ہیں ممبئی شہر کو سپنوں کا شہر مانا جاتا ہے اس شہر میں ہر روز لاکھوں لوگ آتے ہیں ایک ہی سپنا لے کے کہ ان کا ایک سپنا ہے جو ممبئی شہر پورا کرے گا ویسے تو ممبئی شہر کو ہر کوئی اپنا لیتا ہے مگر ممبئی شہر بہت کچھ لوگوں کو اپناتا ہے مگر جب اپناتا ہے تو اس کو سب کچھ دیتا ہے ممبئی شہر کے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس شہر میں سوائی کرنے کے لیے کچھ لوگ الگ الگ چیزیں کرتے ہیں کچھ لوگ دو دو کام کرتے ہیں جس سے ان کے زندگی آسانی سے چل سکے پچھلے کچھ سالوں میں دیش میں شہر مارکٹ کے لیے چلن بہت زیادہ بنا ہے اگر لوگوں کو اپنے جیون میں آگے بڑھنا ہے تو بہت سارے یوہ جو ہیں وہ شہر مارکٹ کی اور آکرشت ہوئے ہیں اور شہر مارکٹ میں اپنا کریئر بنانے کے لیے آگے بڑھے ہیں آٹو رکشہ ممبئی کی سب سے بڑی پہچان میں سے ایک ہے اس رکشہ سے کامیابی کی کئی کہانیاں جڑی ہیں ایسی ہی ایک کہانی لکھنے کی کوشش میں وشال بھی ہے جو پاپئی علاقے میں رہتے ہیں وشال گزارہ چلانے کے لیے آٹو بھلے ہی چلاتے ہیں لیکن مایا نگری میں وہ بھی حق سے خواب دیکھتے ہیں بہتر انکم کا یہی وجہ ہے کہ وہ نہ کیول آٹو چلاتے ہیں بلکہ ایکسٹرا انکم کے لیے شیئر مارکٹ میں نویش کرتے ہیں جسے بولچال کی بھاشا میں ٹریڈنگ کہتے ہیں وشال کو ٹریڈنگ کی خاصی نالج ہو چکی ہے اور یہ نالج کتنی ہے کہ ان کے آٹو میں بیٹنے والا سمجھ جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی بار آٹو میں سواریاں بیٹنے پر دونوں ایک دوسرے کو سیف ٹریڈنگ کی ٹپس دیتے ہیں موشلی جتنے بھی پیسنجر بیٹھے ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ شٹاک مارکٹ کیا ہوتا ہے اور جن لوگوں کو معلوم ہوتا ہے وہ چاہیڈ پیٹن کی سب پوشٹر وغیرہ دیکھتے ہی سمجھ جاتے پھر وہ پوچھتے کہ آپ انویس کرتے ہو کہ آپ ٹریڈنگ کرتے ہو تو میں ان کو بتاتا ہوں تو بہت شوق ہو جاتے کہ ایک آٹو والا کیسے کر رہا ہے اس کو مطلب اتنا نولیج کیسے اس کو کیسے معلوم ہے سب چیزوں کے بارے میں وہ بہت شوق ہو جاتے تو کبھی کبھی ان لوگ بھی مجھے گائیڈنس دیتے تھے کہ چلو آپ ایسا ایسا کرو تو آپ کو پروفٹ ہوگا مطلب ایک ویلت بنانے کے لئے آپ شٹاک کو بائی کرو لانگ ٹرم کے لئے آپ انویس کرو آپشن ٹریڈنگ مت کرو کچھ لوگوں نے ایسے بھی سجیست کیا تھا تو میں بھی ان کو کچھ گائیڈنس کر دیتا ہوں کہ ہاں میں مطلب ٹری کر رہا بیٹر کرنے کے لئے کہ میرا ایک ویلت اچھا بنے وشال کے لئے یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ انہوں نے باروی تک پڑھائی کی ہے ایسے میں یہ جھوکھیں مٹھاتے کیسے لہٰذا انہوں نے ٹی وی سوشل میڈیا اور دوسرے مادھیموں سے ٹریڈنگ سیکھی اور اس میں اتنا خو گئے کہ اب اپنے آٹو میں لیپ ٹاپ اور کتابیں لے کر چلتے ہیں بھلے ہی ان کا آٹو مارکٹ کھلنے سے پہلے سڑکوں پر نکل جاتا ہو لیکن دن کی شروعات مارکٹ پر نیویش کے ساتھ یعنی ٹریڈنگ سے ہی ہوتی ہے ممبئی میں رہنا بہت مشکل کام ہے ترقی تب ملتی ہے جب آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں وشال بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہیں وہیں اب وہ ٹریڈنگ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں سوبے وہ رکشا چلاتے ہیں ٹریڈنگ میں بھی رکشا میں ہیں ہی سے ہی وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور اپنے کریئر کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں وشال نے اپنی لائف کو خود پلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن ان کی قسمت کو ستاروں کا ساتھ کتنا اور کہاں تک ملتا ہے یہ ان کا سفر تیہ کرے گا